ان لوگوں کے پاس جا کے یہ غیر کی باتیں معلوم کرنا، ماضی کی باتیں معلوم کرنا یہ بھی دوسر نہیں ہے بلکہ اس پہ یقین رکھنا تو پھر بھی حرامی رائے گا کیونکہ اس کے ذریعے کس نے کسی مسلمان پر الزام لگاتا ہے کہ فلانے تمہاری چھوڑی گئی ہے یا فلانے جو قتل گیا ہے یا فلانے تم پر جادو کرا ہے جنات کے ذریعے معلوم کر کے بتاتے ہیں تو یہ علم زنی ہے اور زنی علم کے ذریعے کسی مسلمان پر الزام لگا دینا اس کی عزت خراب کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ خانہ کعبہ کی عزت خراب کر رہا میں بھی کہہ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج یہ شہر مقدس ہے یہ آج کا دن مقدس ہے یہ خانہ کعبہ مقدس ہے اسی طرح مسلمان کی جا مال عزت و عمرو سب مقدس ہے جس طرح اس کی بحرمتی کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح مسلمان کی بحرمتی کرنا بھی جائز نہیں ہے بگر ہم لگے تو مزاج بنایا ہے ان باتوں کو اور ان شعبت باز ان مکاروں کے اور چال بازوں کے باتوں میں آ کر جو ہے ان کی پیچھے لگ جاتے ہیں اپنا پیسہ بھی خرش کرتے ہیں ٹیلیزن پر کتنے کیسیز آتا ہے کہ عورت اپنی عزتیں بھی خراب کرتی ہیں اپنا مال بھی خراب کرتی ہیں تو میرے بھائیو ان باتوں کو مت پوچھیں آپ ہاں روحانی علاج ایک حقیقت ہے کوئی اچھا آدمی مل جائے تو اس کے لئے روحانی علاج کر آیا جا سکتا ہے ورنہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ غیب کی بات ان سے معلوم کرنا حرام ہے ان کے پروگرام دیکھنا جس میں یہ انٹریسٹ والی باتیں بتاتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے خاصتر وہ مستقبل کے حوالے سے ہم ماضی کے بارے میں اگر کوئی بات معلوم کی جائے کہ ہاں بھی یہ معاملہ کیسا ہوا کیسا نہیں ہوا تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ تم پر اثرات ہیں یا جادو ہیں لیکن یہ منشن کرنا فلانے کیا یہ حرام ہے پوچھنا بھی اور بتانا بھی تو اس لئے لوگوں کے ایک سر عادت ہے ہم میں بروانی علاج کرتا ہے میں بتاتا نہیں ہوں لیکن وہ زیادہ عزت کرتا ہے بتاؤ کیا تو اتنا بتا دیا اگر آپ اثرات ہیں یہ جادو ہے تو کس نے کرا دیا میں ہمارے تو کسی دشوئی نہیں ہے اب وہ اگلا سوال ہوگا ارے بھئی اس باتوں کو چھوڑے پوچھنا جائز نہیں ہے اچھا یہ بتا دے اپنوں مزید ویروں مزید ہیں اسے ہی منع کرو تو پھر اچھا کب کا ہوا ہے پرانا ہے یا نیا ہے تو یہ اسے منع کرو تو پھر کوچھ اور سوال لے آئیں گے اچھا یہ بتا دے اس کا نام کس سے شروع ہوتا ہے میں آئیڈیا لگا لوں گا میری فلادہ شکر اس کو چیک کر لیا اس نے کرایا ہوگا سب کے سب بکویاں سے فضل باتیں ہیں نہ پوچھنا جائز ہے نہ بتانا جائز ہے پوچھنا بھی حرام بتانا بھی حرام تو ان باتوں سے بچیں روحانی علاج سنت سے ثابت ہے وہ کیا جا سکتا ہے مگر ان فضل باتوں سے بچ کر لیکن آج لوگوں کی جہادت یہی ہے کہ جتنا دعا جھوٹ بھیل کر ان کو بتائے گا اس نے تو ساری بات بتا دی ہے اتنوں کے پاس گیا کس نے بتا ہے نہیں مجھے وہ آدمی کامل ہے ساری اس نے سٹوری بتا دی ہے ہم جانتے ہیں کہ کس میں کتنا مدلتا کتنا پتا نہیں تلتا وہ سامنے والا کتنی سٹوری بنا کے سناتا ہے یہ سارے بھی سارے شیطانی کام ہے اللہ تعالیٰ سب کو بتائے اس سے اور ہمیں اپنا افیدت کی افادت کی توفیق اتا فرمائے آمین تجاہ النبیل امین